میں کچھ نہیں کھاؤں گی جب تک اشرف زندہ ہے میں کچھ نہیں کھاؤں گی میں اس کو فاسی کے بھندے تک پہنچ آخر چھوڑوں گی بیٹا سمع لو خود کو لڑنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور میرا بچہ طاقت کھانے پینے اور زندہ رہنے سے آتی ہے اپنے اصحاب کو مضبوط بناو آمد جان بابا مجھے چین نہیں آئے گا جب تک اشرف نہیں مر جاتا مجھے چین نہیں آئے گا قاتل ہے وہ بھاگ دیا اس نے بیٹا اشرف جیل میں قانون کے ہاتھوں نہیں بچ سکتا انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا آپ کو پتا اس کے گھر والے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اشرف نے حماد کو دکھ کر دیا ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ حماد خود پسر کر گر گیا لیکن بابا میرا دل نہیں مانتا بابا وہ صرف اپنے بیٹے کو بچا رہے ہیں مر جاتا وہ حماد کو بھی اسی طرح چاہتے تھے نہیں بابا بابا آپ گھاٹے کا سودھا نہیں کرتے ہیں ان کا ایک بیٹا چلا گیا اب وہ صرف دوسرے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھو بیٹا اس بات کا فیصلہ تو عدالتی کرے گی تم کچھ کھا لو ہاں دیکھو بھڑا سا کھانا کھانا لیکن میں نہیں کھا سکتے ہیں میری جان میری خاتے ہماری شاہب آشوٹا شاہب آشوٹا موسیقی تم یقیناً اچھے شریف مواب کی اولاد اب دیکھو نا ہمارے اسی محلے میں ایک گھنڈا دندناتا پھڑا ہے پھارا محلہ اکسر تانگی سر آہ سر بدقسمتی سے وہ میں چھوٹا بھائی ہوں اس کے سر موسیقی 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 ایسی شکا ہے موسیقی 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 ایسی شکا اس نائب اللہ جنب میری گئی کی طانئی میں موت کی طالت ایک بیٹا کھو بیٹھاؤ دوسرا جو ہے وہ قید میں مجھ سے زیادہ بند نصیر پہ ہو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا دو بھائیوں کی جنگ میں میری جوان بیٹی بیوہ ہو گئی میری ماسوم بچی کا کیا قصور تھا اس پر یہ ظلم کیوں ہوا میں اپنی اکلوتی بیٹی آپ کے حوالے اس لیے نہیں کر کے گیا تھا کہ آپ اس کی خوشیاں چھنتے ہوئے دیکھتے رہے اشرف نے میری بیٹی کو بیوہ کرتی جوانی اجار دی اس کی مجھے نہیں باتا ساتھ و رسا ساتھ یہ اشرف کا فساجوہ ہے میں دوسرے بیٹے کی جان لے لے گا جان اشرف نے قتل کیا ہے حماد کو وہ میری بیٹی کے شوہر کا قاتل ہے جان لے 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 لہے ہیں حماد وہ بجالہ خود گرہ ہے ان گناگار آنکھوں نے دیکھا ہے وہ منظر میری آنکھوں سے کسی بھی طرح ہٹ نہیں سکتا وہ خود گرہ ہے مانے آپ میری بات وہ جو مرضی ہو وہ قاتل نہیں ہے منیر بھائی آپ یہ دلیل کس کو دے رہے ہیں مجھے کیا میں واقف نہیں ہوں اشرف اور حماد کی دشمنی سے اب آپ اپنے یہ دلیل کورٹ میں دیجئے گا اپنے اس بیٹے کو بے گناہ بیٹے کو بچانے کے لیے میں اپنے داماد کا کیس کورٹ میں ضرور فائل کروں گا اور ہاں اب ہمیں اجازت دیجئے میں افرہ کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں میں اپنی بچی کو اس حال میں یہاں نہیں چھوڑ سکتا مجھے صاحب یہ ظلم امیر نہ کرے افرہ کے پاس ہمارے اماد کی آخری نشانی ہے ہم سے وہ نہ شین لیں شینہ تو اشرف نے ہے میری بیٹی کا سوہاگ اور اس کی خوشیاں وہ اگر اب یہاں رہی تو شوہر کے صدمے سے مر جائے گی جب وہ یہاں بسی ہی نہیں یہاں رہ کر کیا کرے گی وہ پشلو آپ کا احساس کی دیئے رہے ہیں پریسر صاحب انہیر بھائی یہ احساس اب آپ کریں ہم تو اپنی بیٹی کو سہارہ دینے آئے ہیں پریسر کہنا ہو آپ کو اس کے پاس ہمارے ہمارے کی آخری نشانی ہے آپ جب چاہیں اسے ملنے آ سکتے ہیں لیکن میں اسے یہاں چھوڑ نہیں سکتا ایسے نہ کہو ایسا تمہیں دیکھ کر ہمیں ہمات کی یاد آتی ہے تمہارے پاس اس کی آخری نشانی ہے روکی نہ اسے میں اسے کیسے رکھوں اسے روکنے والا تو چلا گیا خیال رکھنا اپنا بیٹی خیال رکھنا اب کجھے خیال کی ضرورت نہیں خیال کی ضرورت آنے والے بچے کو تو ہے نا ہمات بھی تمہارا خیال رکھنے کو کہتا تھا بھابی مت جائے نا آپ کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے آپ تو خود سے دودھ بھی نہیں پیتی تھی آپ کو یاد ہے نا ہمات بھائی نے مجھے کا ہوا تھا آپ کو دودھ بلانے کو افرا میں بیٹا تو کھو چکی ہوں کہاں سے لاؤ ہمات جو تجھے روک لے نا جا نا جا بیٹی مجھے 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 شکیلا بیٹے جی ہم سے کوئی حق طرفی ہوئی ہے ہمیں معاف کر لو آہ 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 سن دیا ہی سسی رات سوہاگ دی سون گئی سے جوی چھا کے ایسی کوک ستی سی سسی لے گے پنونوں اوٹ اٹھا کے اوہ جی آجے اوہ دائشک سی کچا تائیوں سو گئی اکھیاں موسیقی 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 راتوں تے اکھا چے لگا دے تیری کی میں اکھ لگ گئی والے تے اکھ نہیں لوں دے تیری کی میں اکھ لگ گئی تیری کی میں اکھ لگ گئی موسیقی میں تمہارا دکھ سمجھ گتا ہوں ہمات کی موت نے ہم سب کو بہت بڑا ستمہ دیا ہے ہمات بھائی تودے دکھ سمجھتے دے پیار اپنا ہیت جو بہنوں کا ہنگ ہوتا ہے سمجھتے دے میں جانتا ہوں میرے چند تسلی کے الفاظ اتنے بڑے دکھ کا ازالہ نہیں کر سکتے سب کتنے دکھی تھے مامو مامو مامانی خدیجہ کتنا رو رہی تھی خدیجہ بہت تکلیف میں تھی مامو مامو سب کچھ سو سر قیلے سنبھالا ہے مامو اسف جیل چلا گیا مامو مامو ان جان کے پیارے مامو خدیجہ پر آگئی ہیں کیسے سنبھالے گی وہ سب کچھ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا وہاں جا کر رہنے کا کسی ہم درد کے پاس ہونے سے بچھٹ جانے کا درد بہت کم پڑ جاتا ہے اسے تو آپ کو بھی میرے ساتھ چلنا چاہیے بہت پکر ہو رہی ہے نا آپ کو ہوتی جا پا کی میں بھلا کیسے جا سکتا ہوں آپ پا مجھے روز کلینک جان ہوتا ہے ایسے تم جتنے دن چاہو وہاں پا رہ سکتی ہو اپنا خیال رکھنا مجھے تو غم میں بھی صرف خیال رکھنے کی تلقین کی جاتے ہیں آپ کے حبدہتیاں تو مجھے تو دن چاہو تو اپنے دد بان سکتی بے سکتی صحیح کہتے ہیں رشتے احساس کی ہوتے ہیں اور اس گھر میں کسی نے پہلی بار میرے گم کو ویسوس کیا تمہیں شرم نہیں آتی تم میں سے سامنے میں دی ایک کرسی پہ بیٹھے وہ ہے اب یہ کرسی میری ہے کیونکہ تمہاری سماری پراپرٹی کا مالک ہم میں ہوں تیری میوے اکھ لگ گئی آہ لگی آئے تے اکھ دے یوں لاؤں دینی تیری میوے اکھ لگ گئی آہ ایسے اجڑ گئی کیا ہو گیا یہ گھر خالی ہو گیا مارا مات میں چھوڑ کے چلا گیا اشرف جیل چلا گیا بڑا پہ میں دونوں بیٹے چھلے گیا کیا ہو گیا کیا کر لیا اشرف نے اشرف نے اشرف نے ہمارت کو نہیں گرائیا لیکن گیرہ تو وہ بڑا پہ میں چھوڑ کے چلا گیا اشرف کی وجہ سے کسی حال تک ذمہ دار ہیں اشرف کے اشرف کو کابو نہیں پا سکے اس کو یہ احساس نہیں دلا سکے کہ وہ ہمیں اتنا ہی پیارا ہے جنہاں کہ ہمارد اس کی احساسیں کمدری نے ہمیں کبو نہیں پا سکے کبو نہیں پا سکے کبو نہیں پا سکے کی طرف میں قیام سے کبو نہیں رہکی ہماری گلتی میں وہ بدنسیب ماں اللہ نے دو بیٹھی دیا ایک کوج کی اور دوسرا کھونے والی مجھے ڈادہیں کہ حصل کی جس آگ میں ہشرف کی وجہ سے ہماری چلا گیا خود بھی مام سے چلا جائے گا جیتا جیتا ہماری اور انہیں بچے کو نہیں بور سکتے دل چالتا ہے کہ وہ جیل سے نہ چھٹے کیا سر کیا سر کیا سر بھولیوں کیا سر کی وجہ سے دوسرے بیٹھے نے مات کو گلے لگا لیا نہیں بیٹھے خود سکتے به خود سچ ہیں جگن ہے پیاری ہوتی رانے ہمیشنا آسرام کو آماز میں فوقی اید دی اور آسرام نے میں اس کی عزت کی لیکن ان سے انسامی جی نہیں رائے آماز میرا آماز اگر ہے آماز حماز اگر آماز چلسے ویگیا ہے نا تب سے مجھے یہ عزت اہمیت کچھ بھی نہیں اچھا لگا بار حماز ہمارے دلوں میں تمہاری لئے عزت ہمیشہ سے تھی بس تم نے اشرف بھائی کی طرح کبھی محسوس ہی نہیں کی ایک بات کہوں تم سے میں نے دیکھا ہے دکھ کی گھڑی میں بھی تم ہر وقت کارنگلے کی رہتے ہیں اگر تم چاہاں تو اپنے درد پانچ سکتی میرے ساتھ صحیح کہتے ہیں رشتے احساس کی ہوتے ہیں جب سے ہم آدھ اس دنیا سے گیا تھا اور لگتا ہے اس کار کو نصر لگ بھی اونک چلی کی اس گھر سے کیا اشرف بھائی نے ہم آدھ کو جان کے دھکا دیا تھا جہاں بی بھی این بھائی ملکے رہتے ہیں وہاں پہ خونچ نیچ تو ہوتی رہتی نا بھائی 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 ہمارے لگتا ہے مہت کا پیر پھسل گیا تھا ہاتھسا تھا وہ بتائے ہمار بھائی ہمیں اشرف بھائی کے عذاب سے چھوڑا کر دھوڑ لے جانا چاہتے تھے انہوں نے ہمارے لئے کتنا کچھ سوچ رکھا تھا چاہتے تھے ہمیں ایک نئے گھر میں لے چائے مگر کوئی بھی خواب حقیقت نہیں بن سکا تو فکر نہ کر میں نے نوکری کر لیا چلدی کرائے پہ گھر بھی لے لوں گا اور پھر تجھے میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا نہیں جواد امہ پا کو اس حال میں چھوڑ گی کہیں نہیں جا سکتے انہوں نے تمہیں اپنا بیٹا بنا کر پایا کتنی امیدیں کتنا ماں نے ان کو تم پر ان کا یہ ماں نہیں تھوڑ سکتے کتنی امیدیں کتنی اپنے بھائی کو نہیں بانا کیسے مار سکتا ہوں میں ہم آپ کو بھائی تھا وہ میرا تو سوچ سکتا ہے کہ میں اپنے بھائی کی جان دوں گا اس کے ہوتے انہوں سے کبھی بھائی آنکھ دیتا ہے میں نے نہیں گرایا اسے اس کا تو پاؤں پھسلا تھا تو تھا وہاں پہ تو نے اپنی آنکھوں سے دکھا ہے کہ میں نے اسے دھکا نہیں دیا اوپر سے تو خود پھسلا ہے یا تو یہ گبھائی دے گا عدالت میں کہ ہم آدھ کو میں نے مارا ہے میں اپنے بھائی کا کاتر ہوں یہ گبھائی دے گا تو کچھ کچھ میں گبھائی دے سکتا کمس کمان ہزیر تو ان کا شکل تو میر جاتی جو دو اسے مستقل لیتا رہا ہے اباتی تو اس کا کو تو بتا سکتا ہے اس کو تو سمجھا سکتا ہے اس کو تو کہہ سکتا ہے کہ میں نے اسے بھیبا نہیں کیا میں نے احمد کو قتل نہیں کیا اس کو تو کہہ سکتا ہے اباتو بولا کہے گا اس کو بولا بہا لیکن ان دلیلی نگاؤں کا تو کیا کہ باز دے گا جو ان کے ہشتے بستے گھر پہ ڈالتا رہا اکی ساڈی کے بعد تو نے ہم آدھ کو ایک دن میں چاہل سے جینے نہیں دیا ایک دن میں تو میں شرم نہیں آتی تو میں دے سامنے میں دے ایک کرسی پہ بیٹھے وہ ہے اب یہ کرسی میری ہے کیونکہ تمہاری سواری پراپرٹی کا مالک اب میں ہوں اب کیا بکواس جائے لیے صرف یہ دیکھو دخصت تمہارے ہیں اس دن جن کالگوں پر تم نے دخصت کیے تھے وہ تمہارے ہی پراٹو کے تھے جو میرے نام ہو چکے ہیں شرم کرو میرے ایک ٹکڑوں پر پلے ہوئے ہو اب مجھ سے ہی تم نے دخا کیا ہے اے سیڈ مریر گوسہ ترکتا ہوں مان لو کہ یہ دستخط تم نے اپنے خوشی سے کیے تھے اے میری جماں پہنچ لیا ہے سمجھو میں تمہیں یہ کبھی یہ پراٹ اڈپ نہیں کرنے دوں گا شلو شلو ابا کہے صاحب آج ہی صاحب کو جہاں لیا ہے اس نے وہ میرے دفتر میں بیٹھا ہے کرسی پر میری کرسی پر بیٹھا ہو گیا منیر صاحب جتنی جلدی آپ کہہ رہے ہیں اتنی جلدی میں یہ پروسس کمپلیٹ نہیں ہو سکتا لیگل پیپرز پہ جو آپ نے دستخط کیے ہیں ان کو دھوکھا اور فراد ثابت کرنے کے لیے وقت چاہیے وقت تو نہیں ہے نیران بکیل صاحب وقت تو اس کے فائدے میں ہے آپ کو تو پتہ ہوگا کہ لیگل پیپرز کی اہمیت کیا ہوتی ہے نا جی وہ موڈیٹر ایلم نہیں تھا میرے دفتر کروا کے کاغذات کے اوپر ویسے بھی شبلی جو ہے وہ ایک تگڑا آدمی ہے اور تگڑا ہے نا تو اسی لئے ہم نے رکھا تھا کہ بھی قبضہ ہوتا ہے کدھر تو یہ جا کے چھڑواتا تھا مجھے کیا پتہ اس نے لے کہ یہ گیم میرے ساتھ کھیل نہیں ہے میں انشاءاللہ آپ کا کیس دائر کر دوں گا آپ صبر سے کام لیں مجھے آپ مجھے سمجھ نہیں آتی اس نے کاغذات میں ملے دسکل کائسے لے لیا ملکو سمجھ نہیں اب آپ پریشان نہ ہو میں نہ وکیل سے بات کرتا ہوں میں نے کی یہ وکیل سے بات وکیل سے بات کرنی کی کیا بات ہے میرے دسکت وہاں ہیں ان کاغذات پہ تم کوئی صورت تو ہوگی نا کیا نام ہے اس کا شبلی آپ ایسا کریں ہم اسے گرفتار کرواتے ہیں اور اس پہ کیس کرواتے ہیں کیا وزا یہ فلاٹ ہمیں واپس کبھی ناملے ایک خصیص ایجسٹنٹ وہ مجھے دھوکہ دے کہ کامیاب ہو گیا اس میں اور گیا اور کوئی کالی نہیں ہے وہ یہ بیدہ کچھ کر باتتا کچھ کام بنا لیتا میرا تیرا بڑا بائجو ہے اس کا تو کچھ گیا کوئی بے سود ہے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقا موسیقا کیسے ہو شخص بڑی دیر کے بعد ملاقات ہو میری شکل تو یاد ہوگی نا یار تیرے بھائی کی موت کا سن کر بڑا حسوس ہوا ہے یہ اللہ کا نظام ہے اچھے لوگ دنیا سے پہلے چلے جاتے ہیں اور تیرے میری جیسے برے شidedRED شکریت موسیقا میں خود جا کے دیکھ لوں اسے آپ جس حالت میں لائیں ہیں اس سے بچے کی جان بھی جا سکتی تھی افران تمہیں یہ بچہ نہیں چاہیے یہ تمہارے شوہر کی آخری نشانی ہے کیا مات کی آخری نشانی ہے کسی کی وجہ سے تمہیں زندہ ہو تو پھر خوش رہا کرو اپنا خیال رکھا کرو اور بیڈ ریسٹ کرنا ہے ڈاکٹر جس بچے کا باپ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مر چائے اس کی ماں کے لئے آنے والے کی خوشی اور جانے والے کا غم برابر ہوتا ہے میں سمجھ سکتی ہوں کہ یہ کس دکھ اور تکلیف سے گزر رہی ہے اگر اس نے مزید سٹریس لیا تو بچے کی جان کے ساتھ اس کی جان کو بھی خطرہ ہے